مزدار سی بارش کے بعد کا سوانہ ماحول جو ہیں اور میں نے کہا تھوڑا ساپ کو یہ دکھاؤں کہ کام در مارا تو فیلل روگیا ہے مگر یہ کہ یہ مارا جو رینج فری رینج چکن کا جو کانسپٹ ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی مزید کام کریں گے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو جو ہے یہ انشاءاللہ اس طرح سلوپ بن جائے گی یہ آگے جو سٹیپ جگہ نظر آنی ہے یہ بھی اسی طرح سلوپ میں کنورٹ ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ اس جگہ پہ انڈ پہ یہ جو پیلٹ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ یہاں شاید کھڑا کریں گے سڑکی جگہ پیچھے چھوڑ کے تو ہوپفولی پوائنٹ او ویو کے جی وہ ہمیں سامنے سے نظر بھی آئے گا اور یہ ساری جگہ جو ہے تقریبا جو ہے آپ سمجھیں یہ ساری فری چکن رینج میں چلی جائے گی اور یہ جگہ کافی پیچھے تک جاتی ہے یہ جو ہے اس سے بھی شاید تقریبا جو ہے نا ڈیٹھ سو فوٹ پیچھے جگہ جاتی ہے سو کافی ساری جگہ ہے تو لوکنگ فورڈ کے انشاءاللہ ادھر جو ہے نا وہ کسی وقت چکن جو ہے نا وہ گھوم پہ رہے ہوں تو پرابلی ہماری فینس اس طرح یوں کر کے یہاں سے جائے گی اور یوں نیچے چلی جائے گی اور پھر وہاں سے گھوم کے پھر یہ جو ہمارے اوپر کے سٹرکچرز ہیں پنجرے بنے وہ ان کے ساتھ ساتھ سے نیچے آ جائے گی یہاں سے پھر نیچے آ کے ہم شاید اس کو یہاں جھوٹ دیں گے اور ادھر سے اس کو ایک گیٹ کے ذریعے کلوز کر دیں گے تاکہ آپ نے گاڑی یہ کوئی چیز لا دی ہیں تو وہ اس میں سے لا کے جو ہے نا اندر داخل ہو سکے تو ہمارا ڈیزائر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو فری رینج چکن کی کونسپٹ ہے اس کو ہم یہاں امپلیمنٹ کریں اور جو ایک لوگوں نے مجھے وان کیا کہ یہاں بہت زیادہ مرگیوں کی آوازیں آئیں گی یہ بھی دیکھیں یہ گیدر بول رہے ہیں آج میں قلمہ شکار نہیں کر سکے بھوکیں تھوڑا اور یہ بڑا رسکی ٹائم ہوتا ہے چکن کے لیے بھی کہ اس کو بھی پڑھتے ہیں یہ ہمارا کتا رسپونڈ کر رہا ہے اس کو سام سورٹ آف کوئی کامنیکیشن ہے ان کی تو کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے کتے گیدروں کے ساتھ مل جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کی دوستی ہے تو بلکہ کئی بر میں نے دیکھا کہ کتوں کے بچوں میں مجھے اچھی سی فیلم ہوتی ہے کہ جیسے کوئی گیدروں کی نسل بان رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو یہاں کروس ہو جاتے ہیں اسپیشلی جو تھوڑے وائلڈے والے ہیں جو ڈیری فارم پہ ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور جب چلا اس کو کیک سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کو آپ کو دکھائیں گے بھی یہ سامنے بار بی کیوں کی گریل ہے میں بھی دیسی چکن یہاں ہی سے اٹھا کے یہاں گریل کیا کریں گے یہاں بیٹھ کے آپ جو ہے نیم کے ساتھ ویو کے ساتھ دوڑس ویو کے ساتھ اس کو انجوائی بھی کر سکیں گے میں دیکھتا ہوں تھوڑا ساپ کو اس کے پشور ویوز بھی دکھاؤں اوپر سے سو یہ بھی تھوڑا سا ہمارے اوپر سے ٹاپ کا ویو دکھاؤں گا یہاں سے ہونچی جگہ سے نیچے دیکھنا ہے تو جگہ چھوٹی لگتی ہے مگر ایک چھوٹی ہے نہیں یہ کافی سرا ایری ہے یہ دیکھیں دھر کٹے ہوئے ہیں یہ سینٹر بلا پہاڑ تقریبا ہم نے کٹ دی ہے تو اس سے ہیدھر ہم نے زمین لیول کر رہی ہے کوئی تھوڑی بہت ادھر لیول ہو جائے کہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سب کٹی ہوئی ہوئی ہے نیچے سو یہ ہمارا جو چکن ادھر ہے شاید یہ بھی اس کے حصہ بننے گا یہ مرگی کے اوپر بٹھا ہے بہت مزے سے یہ مرگیوں نے بھی اپنی رات کی پوزیشن سمال لی ہے سب نے یہ بھارے سے کیلی ہوئی ہے اس پین میں بھی دیکھیں جو اب یہ رات کی تیاری میں بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں خوروی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے ایڈی ہوگا کہ یہ کافی ساری جگہ ہے تھوڑی جگہ نہیں ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ یہاں سے تقریباً یہ پانچ چھے سو فٹ جگہ ہے اور پھر وہ اس پانی دک جگہ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ آکے چڑھ جاتی ہے اور یہ نیچے دیکھیں تو یہ ہم نے ایک بقاعدہ سڑک بنائی ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم اوپر آلے اس ٹیرس پر چڑھائے کریں تو ایک اس کا کنیکشن یہ ہوگا ایک کنیکشن یہ والا سائیڈ سے ڈیم سے پھر کیا جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بریج کے نیچے سے اوپر چڑھ جائیں تو کافی مطلب اس سے کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ایریا بھی صاف ہو جائے گا بددک ہی ہوتا ہے کہ یہ جو نیچرل گروت ہے یہ اس کی خلاب ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ اگر ہم نے فری رینچکل رکھنا ہے تو میرے خال میں ہم پری ڈیٹرز کو فورڈ نہیں کر سکتے فرنہ یہ دیکھیں یہ ہائیڈنگ پلیسز ہیں ان کی تو اس میں یہ ہے کہ جو اس کی سکرٹنگ پہ رہ جائیں گے آگے پچھے سائیڈوں پہ ان کو ہم درختوں کو پریزرب کر لیں گے چھنگائی کر لیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ درختیں تو یہ انشاءاللہ جلدی ٹریز بن جائیں گے ان کو ہم نہیں چھیڑے یہ ٹریز ہیں جیسے یہ ٹریز ہیں سارے ان سب کو ہم یہی انشاءاللہ سیٹ کریں گے اور کچھ نئی پلانٹیشن بھی کریں گے انشاءاللہ چلیں تھنکیو ورمچ اللہ حافظ